بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے سروع جو سب پر مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے پیارے دوستوں آج کی ہماری یہ ویڈیو رمجان کا مہینہ اور ایک گریب روجہ دار گھرانہ یعنی کی چچا کمال نام کے ایک سخص کی ہے چچا کمال سمیر کے آفیس میں صاف صفائی وغیرہ کا کام کیا کرتے تھے ایک بار وہ چائے کا کف ہاتھ میں پکڑے ہوئے سمیر کے آفیس میں داخل ہوا اور اس سے کہا کہ صاحب جی آپ کی چائے سمیر نے چچا کی طرف دیکھا اور کہا چچا آپ بیٹھ جائیں چچا سمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئے سمیر نے کہا چچا جی آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میرا بجنس نہ ہونے کے برابر ہے میں ابھی زیادہ لوگوں کو تنخواہ نہیں دے سکتا بس کچھ جرورت کے لوگوں کو کام پر رکھوں گا بانکی سب کو نکال دوں گا آپ خود ہی میرے منیجر سے مل لینا اور اپنا حساب کر لینا اب مجھے آپ کی جرورت نہیں ہے یہ سن کر چچا کمال حسرت بھری نگاہوں سے سمیر کی طرف دیکھنے لگے چچا پریسان ہو گئے اور پھر سونچ میں ڈوب گئے سمیر نے چچا کو آباز دی لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سن ہی نہیں رہے ہوں سمیر نے جور سے کہا تو چچا کسی درد بھرے خواب سے باہر آئے پتہ نہیں وہ کیا سونچ رہے تھے چچا کمال کی صفے داڑھی تھی اور وہ بڑھے ہو گئے تھے وہ کپ کپ آتے ہوئے چائے کا کف اٹھایا اور کپ کپ آتی ہوئے چائے کا کف اٹھایا اور کپ کپ آتی ہوئی آباز میں بولے اچھا اللہ آپ کی مسکلوں کو آسان فرمائے ہمارا مالک اللہ ہے سمیر خود بھی پریسان تھا کیونکہ اس کا خود کا کاروبار تاقریباً ختم ہو چکا تھا پھر سمیر گھر آیا بہت پریسان تھا بی بی کو آباز دی کہ میرے لیے ایک کف چائے بنا دو بی بی پاس آئی اور کہا آپ پریسان لگ رہے ہیں سمیر نے لمبی سانس لی اور کہنے لگا کیا بتاؤں بینک سے لون لے کر کچھ کانٹیکٹر کے ساتھ مل کر سائن کیا تھا کل بینک والے بھی پیسے لینے آ جائیں گے کوئی بھی کانٹیکٹر پیسے نہیں دے رہا ہے بی بی نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا آپ پریسان نہ ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں ادھر چچا کمال گھر آئے تو گھر پر قرائے والا کھڑا تھا وہ کہنے لگا پچھلے چار مہینے کا قرائے واقع ہے وہ دینا ہے یا گھر سے باہر نکالوں چچا کمال ہلکا سا مسکرائے اور کہا ہاں بصیر صاحب پہلے چائے پی لو آ جاؤ اندر آ جاؤ بصیر سخت لہجے میں بولا آپ چائے رہنے دے میرا قرائے دے چچا کمال دھیرے سے بولے کل دے دوں گا کل سام آ جانا اس کے بعد چچا گھر کے اندر آ گئے اس کے بعد چچا گھر کے اندر آ گئے ان کے تین بچے تھے بڑی بیٹی تقریباً بیس سال کی تھی چھوٹا بیٹا اٹھارہ سال کا اور سب سے چھوٹی بیٹی تقریباً بارہ سال کی انہوں نے بیٹی کو آواز دی اور کہا بیٹیا پانی کا ایک گلاس لا دو بیٹی پانی کا گلاس لے کر آئی اور چچا کسی سونچ میں گم ہو گئے بیٹا پاس آیا اور کہا اببہ پرسوں پہلا روجہ ہے رمجان کا سامان لینے کب جانا ہے اور ہاں آپ نے کہا تھا کہ اس رمجان آپ فریج لے لیں گے وہ کب لانا ہے اببہ مسکرائے اور کہا لے آئیں گے لے آئیں گے اللہ دے گا مغرب کی آزان ہونے لگی سب بجو کرنے لگے اور نماز ادا کی دوسرے دن چچا کی بی بی بولی عجی سنتے ہو کیا آج آپ نے کام پر نہیں جانا ٹائم دیکھئے نو بج گئے ہیں چچا کمال بی بی کی بڑھی آنکھوں میں دیکھ کر بولے ابھی ہماری امتحان باقی ہے ابھی سائد ہمارا سبرِ آجمائس باقی ہے صاحب نے مجھے نوکری سے نکال دیا ہے وہ کہتے ہیں اب جرورت نہیں ہے بوڑھی بی بی کا سر چکرا گیا رمجان سرو ہو رہا ہے کل پہلا روجہ ہے بچے رمجان کا سامان لانے کی بات کر رہے تھے اور اب ہمارے لیے ایک اور امتحان کب ہماری خوشحالی کے دن آئیں گے چچا کمال بولے اللہ وارث ہے پریسان نہ ہو دوسری طرف بازاروں میں لوگوں کی بھیڑ تھی لوگ رمجان سریف کی افتاری کا سامان خرید رہے تھے سیب، کیلے، تربوج، روافضہ وغیرہ وغیرہ لیے جا رہے تھے چچا کمال کا بیٹا اپنے دوست کے ساتھ باجار گیا اس کے دوست کو بھی سامان خریدنا تھا چچا کمال کا بیٹا حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ لوگ کتنا سامان لے کر جا رہے ہیں میں بھی جا کر اببہ سے کہتا ہوں ہم بھی رمجان کا سامان لینے جائیں گے ادھر چچا کمال آفیس سے جو بھی حساب ملا جو بھی انہیں پیسے ملے وہ سارے پیسے مکان مالک کو لا کر دے دیئے اب پھر سے جیب خالی ہو گئی پریسانی کا عالم تھا چچا جان سوچتے تھے کہ بچے باجار جانے کو کہیں گے بچوں کا سامنا کیسے کرتے ہمت کر کے گھر چلے گئے بیٹا دیکھ کر بولا اببہ آپ ہی نے یہ سامان کی لیشٹ لکھ کر دی تھی چلو ہم بھی سامان لے کر آتے ہیں چچا نے آنسو پلکوں میں چھپا لیے اور دھیرے سے بولے بیٹا مجھے کہیں سے پیسے ملنے دو پھر لے آئیں گے بیٹا بولا اببہ ہمارے ہمسائے کا بیٹا ہے نا وہ پورے پانچ ہجار کا سامان لے کر آیا ہے اببہ جان چپ ہو گئے آج پہلا روجہ تھا سہری میں کھانے کے لیے کیا تھا بہی رات کا بنا ہوا کھانا چائے بنانے کے لیے دودھ تک نہیں تھا کھانے کے لیے بہی رات کی بچی ہوئی سبجی کھا کر سہری کر لی اور عبادت کرنے لگ گئے دن گجرا اور افتاری کا وقت ہونے لگا بڑی بیٹی نے دال چاول بنائی اور اپنی چھوٹی بہن سے کہا جاؤ پڑوسی کے گھر سے برف مانگ لاؤ چھوٹی بیٹی نے ایک گھر کا درباجہ کھٹ کھٹ آیا تو ایک عورت نے درباجہ کھولا اور کہا ہاں کیا بات ہے چھوٹی بیٹی نے کہا انٹی ممی کہہ رہی ہے تھوڑا سا برف دے دو وہ عورت مو بنا کر بولی کوئی برف نہیں ہے ہر رمجان تم لوگ آ جاتے ہو ہم لوگوں نے تمہارا ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے وہ بچی خاموس ہو گئی اور باپس اپنے گھر آنے لگی تو وہ عورت بولی رک جا آج لے جا پھر مت آنا وہ بچی گھر آئی اور اپنی بڑی بہن کو اور کہا انٹی نے بہت باتیں کہی کل سے میں برف لینے نہیں جاؤں گی بڑی بہن بات سمجھ گئی وہ خاموس ہو گئی سب افطاری کے لیے بیٹھ گئے پانی اور چند خضور دسترخان پر تھی وہ سب لوگ افطاری کرنے لگے چھوٹی بیٹی بولی اببہ جن کے گھر میں برف لینے گئی تھی نا وہ سیب بالے جوس بنا رہے تھے اور ناریل کا میٹھا میٹھا پانی ہوتا ہے نا وہ بنا رہے تھے اببہ ہم کو بھی لا کر دو نا چچا کمال نے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا میری بیٹی اللہ ہم کو بھی دے گا اتنے میں بیٹا کہنے لگا میں کل سے مسجد میں افطاری کیا کروں گا بہاں کے لوگ بہت سارا سامان دیتے ہیں تو ماں نے دھیرے سے کہا کوئی جرورت نہیں ہے گھر پر ہی افطاری کرو دیکھتے دیکھتے دس روجے گجر گئے بچے روجانہ پکوڑے سموسے فل فروڈ کو کہتے اببہ ہر روج ٹال دیتا بیٹا جد کرنے لگا اببہ روجانہ گرم پانی پی کے افطاری کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے گھر میں ہم کو آج سیب کے لے لا کر دو چچا کمال مسکرانے لگے اور کہا اچھا میں بجار جاتا ہوں اور لے کر آتا ہوں چچا کمال بجار گئے ان کے پاس صرف تیس روپے تھے انہوں نے ایک فل والے سے پوچھا یہ سیب کتنے کے ہیں تو انہوں نے بتایا یہ والے تین سو کے اور یہ والے تین سو پچاس کے ہر چیز کا ریڈ بہت زیادہ تھا چچا خاموس ہو گئے اور پھر بولے ان کے جتنے سیب آتے ہیں مجھے دے دو دکاندار ہسنے لگا چچا تیس میں تو صرف ایک ہی سیب آئے گا اتفاق سے سمیر جس کے آفیس میں چچا کام کیا کرتے تھے وہ بھی فل خریدنے آیا ہوا تھا وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں اس کی نظر چچا کمال پر پڑی چچا کمال دکان بالے سے بولے وہ جو نیچے والی توکری میں سیب کلہ پڑا ہے وہ مجھے دے دو دکاندار بولا چچا وہ میں اپنی بکریوں کو دیتا ہوں خراب فل ہے چچا کمال بولے یہ تیس روپے رکھ لو اور وہ مجھے دے دو میرے بچوں کے آج دس روجے گجر گئے ہیں ایک دن بھی انہوں نے فروڈ نہیں کھایا ہے ایک خجور سے افطاری کرتے ہیں اللہ تمہارا بھلا کرے گا اس بات کو سنتے ہی دکان والے کو ترس آ گیا اس نے تیس روپے باپس کر دیے اور کہا چچا ٹوکری اٹھا کر لے جاؤ سمیر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا چچا کمال دعائیں دینے لگے اور خرافلوں کی توکری سے کچھ صحیح فل ایک توکری میں ڈالنے لگے اور ساتھ میں دعائیں بھی دے رہے تھے یہ منجر دیکھ کر سمیر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اسے اپنے افطاری کا دسترخان یاد آ گیا ترہ ترہ کے فل اور پکوڑے سموسے بریانی جوس اس کے دل میں رحم پیدا ہوئی چچا کمال پیدل تیز تیز قدموں سے چلتے جا رہے تھے افطاری کا وقت قریب تھا سمیر بھی گاڑی لیے ان کے پیچھے جانے لگا اور چچا کا گھر دیکھ لیا اور پھر جلدی سے بازار آیا اور جرورت کا سامان لیا اور اپنی کار چچا کمال کے گھر کے سامنے لگا دی اور درواجے پر دستک دی چچا کے بیٹے نے درواجہ کھولا سمیر نے کہا چچا کمال کا گھر یہی ہے نا بیٹے نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا میں ان کا بیٹا ہوں اندر آ جاؤ اتنے میں آجان ہونے لگی سمیر گھر میں داخل ہوا تو دیکھا جمین پر دسترخان بچھا ہوا ہے چند خجوریں ایک پلیٹ پر رکھی تھی اور گلا سڑا فروڈ کارڈ کر پلیٹ میں رکھا ہوا تھا سمیر نے کار سے فلفروڈ نکالے اور ان کو دیئے چچا کمال کے بھی آنکھوں میں آسو آ گئے پکوڑے سموسے بھی دیئے سب کے چہرے پر ایک مسکراہت سی چھا گئی سمیر ان کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کرنے لگا چچا کی طرف دیکھ کر کہا چچا آپ کل سے آفیس آ جانا اور ہاں ہر روج افطاری کا سامان آپ کے گھر پہنچ جایا کرے گا چچا کمال ہجاروں دعائیں دینے لگے سمیر گھر جا رہا تھا آج اس کے دل میں عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا گھر آیا اور بی بی سے کہنے لگا کل سے افطاری کا سامان صرف جرورت بھر ہی کاٹنا افطاری ایک خجور سے بھیگ کی جا سکتی ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ایک خجور بھی میسر نہیں ہے کل سے کچھ فلفروڈ چچا کمال کے گھر بھی بھیج دینا اتنے میں سمیر کے فون کی گھنٹی بجی دوسری طرف سے دوسری کمپنی کا منیجر بات کر رہا تھا اس نے سمیر سے کہا سر آپ کے اکاؤنٹ میں بیس لاکھ روپے ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں باقی کے پیسے آپ کو عید کے بعد مل جائیں گے سمیر آسمان کی طرف دیکھنے لگا ایک سکون اس کے چہرے پر جھلک رہا تھا آج بہت خوش تھا چھوٹی سی نیکی نے کتنا کچھ بدل دیا چچا کمال کے گھر مسکراہٹے خوشبو بن کر مہکنے لگی اور سمیر کے کمپنی کو بھی پیسے مل گئے پیارے دوستوں رمجان کا مہینہ چل رہا ہے اپنے آس پاس گریب جرورت مند لوگوں کا خیال جرور رکھیں اپنے آس پاس دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی انسان کے سامنے ہاتھ فیلانا نہیں چاہتے حالانکہ اصلی جرورت مند ہوتے ہیں تو ایسے میں ایسے لوگوں کا بھی آپ جرور مدد کیا کریں یہ بیڈیو آپ کو کیسی لگی یہ بات کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے گا اس بیڈیو کو لائک جرور کریں ملتے ہیں اگلی بیڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ